سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مصن اپڈیٹ ڈیٹا کو اسی استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے جس استعمال میں وہ پہلے دوسری ایپ سے ڈیٹا ٹریک کرتا تھا یعنی اب وہ ویٹس ایپ پر کی گئی چیٹ کو ٹریک کرے گا مثال کے طور پر میں اگر برس ایپ پر اپنے دوست کو لکھتا ہوں کہ مجھے پیزا پسند ہے میرے لیے یہ بس ایک جملہ ہے لیکن فیس بک جیسے کمپنیوں کے لیے یہ منافع کا ایک ذریعہ ہے وہ فوراں مجھے پیزا کا استحار دکھانا شروع کر دیں گے آن لائن ہمارا ایک ایک لفظ کمپنیوں کے لیے قیمتی ہوتا ہے آپ کیمبریج اینا لیٹ کا سکینڈل پڑ سکتے ہیں جس میں فیس یوزر کا ڈیٹا امریکن ایلیکشن کمپین میں اسمال کیا گیا جس کے وجہ سے فیس بک کو جرمانہ بھی ہوا مارک زنگر برگر کو کانگریس کے سامنے پیش ہونا پڑا اور بزاد بھی دینا پڑی برحال اب پرائیبسی پولیسی میں ہوگا یوں کہ آپ کا بیجا ہوا ڈیٹا ویٹس ایپ سرور پر ڈاؤنلوڈ ہوگا یعنی ٹریک ہوگا آپ کی چیز آپ کے گروپس آپ کے فون کا موڈل اپریٹنگ سسٹم بغیرہ ٹریک ہوگا اس سے فیس بک کو کیا فائدہ ہوگا جہی کہ ان کو پتہ لگے گا کہ آپ کا فیوریٹ گروپ کونسا ہے آپ کو کیا پسند ہے آپ کس بارے میں زیادہ بات کرنا سند کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں فوٹو لگاتے ہیں سٹیٹس کس طرح کی ہوتے ہیں یا آپ کی ڈیپی کیسی ہوتی ہے اب اس کا فیس بک کو یہی فائدہ ہوگا کہ وہ یہ ڈیٹا فیس بک پر استحارات میں استعمال کرے گا یعنی میں ورس ایپ پر لکھتا ہوں کہ مجھے پیزا پسند ہے تو وہ مجھے پیزا کے ریلیٹڈ استحارات دکھائیں گے ورس ایپ جب ان کو بتائے گا کہ میرے پاس سیمسنگ ہے تو وہ مجھے سیمسنگ کی کیسنگ پروٹیکٹر چارجر ہینڈ فری کی استحارات زیادہ دکھائیں گے اس میں یوزر کو فائدہ تو خاص نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو اپنے پسند کے استحارات ملیں ہاں نقصان یہی ہے کہ اب ان کا ڈیٹا پرسنلائزڈ ایڈز میں استعمال ہوگا باقی سیس کی فکر نہ کریں کہ آپ کے نیلے پیلے کرتو ورس ایپ والے لیگ کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا باقی آپ چاہیں تو ورس ایپ کے بجائے کوئی دوسری ایپ استعمال کر سکتے ہیں حاصلور پر ٹیلیگرام جیسی ایپ استعمال کی جا سکتی ہے لیکن ورس ایپ کی پرائیبسی اپ ڈیٹ میں ایسا کچھ نیا نہیں ہے